ساڑھے دس گیارہ مجھے یہاں آئیے ہیں ہم یہاں ہوں گے تو اس وقت بتائیں گے تو اس وقت تو ایک اندازہ ہی لگانا ہے تو کل دس بجے جب ججمنٹ آئے گی ورڈک آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق میں ہیں جمع کشمیر کے عوام کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف ہیں اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دو مہنے یا چار مہنے سے انتظار نہیں کر رہے ہیں ہم گزشتہ چار سال سے زیادہ عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب سپریم کورٹ کیونکہ پہلے تین سال میں تو کوئی سنائی ہوئی نہیں صرف ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے سنوائی ہوئی تھی اور جس کا ہم نے بھی میں نے خود بھی اور میرے ساتھیوں نے اپنی پبلک میٹنگوں میں پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے کہا کہ جب تک سپریم کورٹ اس کو ڈیٹو ڈی ہیئرنگ نہیں کرے گی تو تب تک فیصلہ آنا پچاس سال میں بھی ناممکن ہے میں مشکور ہوں سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے آلموس کبھی کبھی ڈیلی بیسز پہ اس کی سنوائی شروع کی سب لوگوں نے سرکار نے دوسرے لوگوں نے انڈیپنڈنٹ لوگوں نے جو کسی پارٹی سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے انہوں نے بھی اپنی یاجکائیں اپنی اپلیکیشن سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے جب سے سنوائی کی تب سے انہوں نے زیادہ سمیں نہیں لگایا ان کا ابہار کرتا ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن اس توقع کے ساتھ کہ جو سرکار نے غیر قانونی فیصلہ لیا تھا کیونکہ یہ پاورز اسمبلی کی الیکٹڈ گورنر کے پاس تھی نامینٹڈ گورنر کے پاس نہیں تھی سٹیٹ کو بنگ کرنا اور ریکنون کرنا تو اس طریقے سے یہ انکانشوشنل ہے اور بہت بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انکانشوشنل تو کانشوشنل اور انکانشوشنل کون فیصلہ کرے گا یہ سپریم کورٹ کی ہی بینچ کر سکتا ہے تو اس کا انتظار ہے ہمیں انصاف کا کہ جمہو کشمیر کے عوام کو تین سو ستر اور تھرٹی فائیو ای جو ہم سے چھنا گیا ہے جس میں بکریاں بھی ہیں جس میں زمین بھی ہیں وہ اس میں جو ہمارا حق ایکسکلوسو حق تھا اس سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے اس کا انتظار ہمیں چار سال سے زیادہ سے ہے اس کا ہم یہ ابھی امید کرتے ہیں اور پورا سپریم کورٹ پر یہ وشواس ہے یہ بھروسہ ہے یہ امید ہے یہ توقع ہے ان سے کہ وہ ہمیں اپنا حق دیں گے جو ہمیں کونسیوشن میں دیا تھا ہمارے ملک کے کونسیوشن میں ہماری ریاست کے کونسیوشن میں یہ کہنا بھی غلط ہوگا یہ ان کونسیوشنل ہے جس جن لوگوں نے جن فریڈم فائٹر سے نے ہندوستان کا کونسیوشن بنایا ہے تو وہ وہ اگر ٹھیک ہے تو یہ تین سو ستر بھی انہوں نہیں بنایا ہے اس میں بھی ہندوستان ہمارے ملک کے کونسیوشن میں بھی تین سو ستر ہے تو انہوں نے یہ بنایا ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے بنایا ہے تو انہوں نے یہاں کے والوں نے یہاں رکھا اور ہمارے ملک کے کونسیوشن بنانے ہمارے ہندوستان کے کونسیوشن میں رکھا تو اگر وہ کونسیوشن سب ٹھیک ہے تو یہ کیسے غلط تھا آزاد صاحب آپ کو روکنے چاہوں گی اتنا ضرور پوچھنا چاہوں گی اگر فیصلہ کل ہمارے خلافہ ہے کیا ہمیں آزاد صاحب لوگوں کے ساتھ ابوشن کے ساتھ سڑکوں پہ نظر آئیں گے وہ ہم کل بتائیں گے وہ آج کیسے بتائیں گے وہ ہم کل بتائیں گے آج کیسے بتائیں گے میں نے اگر پوچھا میں نے اگر اگر تو کل اگر میں یہ سبہ بھی بتاؤں گا تو میں کل کیا بتاؤں گا دیکھیں سپریم کورٹ نے پہلی کئی بار ایک جو اس مدے کو سننے میں بہت دیر کر دی پانچ سال لگائے اس مدے کو سننے میں اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ خود سپریم کورٹ میں کئی بار جو پرانے ہمارے ججمنٹس آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیر سو ستر کو جمعہ کشمیر کی کونسٹوشن اسمبلی کے بغیر کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ فیصل تو سیدھا ہونا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے کیا دو ازار انیس پانچ اگرس کو وہ ناجائز تھا وہ کونسٹوشن کے خلاف تھا جمعہ کشمیر کے خلاف تھا جو جمعہ کشمیر کے ساتھ وعدے کیے گئے نائنٹین فورٹی سیون میں ان وعدوں کے خلاف ہے جو میں کچھلے کر رات سے دیکھ رہی ہوں جس طرح سے الگ الگ جماعتوں کے خاص کر پی ڈی پی کا میں سن رہی ہوں ہمارے ورکلز کے لسٹ محلیے جانے ہیں پولیس تھانوں کے ذریعے لگتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے جو جمعہ کشمیر ایس ملک کے حق میں نہیں ہے بلکہ سے بی جی پی کے ایجنڈے کو آگے چلانے کیلئے ہے اس لئے کچھ پرکوشنری میجرز لے جا رہے ہیں جس کا مجھے بڑا افسوس ہے بگر پھر بھی میں سنگرین کورٹ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی ذمہواری بی جی پی کے ایجنڈے کو آگے چلانے کی نہیں ہے بلکہ اس ملک کی سالمیت اس کانسٹوشن کی سالمیت کی ہے اس کا لحاظ کیجے بہت سر سولہ دن تک ہیر ہی جلتی رہی آپ کے یہ وکیل تھے انہوں نے زبردست وقالت کی تھی جمعو کشمی کے کیس کی تو اب گیرہ دسمبر کو اس کی جیجمنٹ آنے والی ہے کیا کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کس طریقہ کا فیصلہ آئے گا دیکھیں ہم نے تو ساری امیدیں کورٹ سے رکھی ہیں اور شاید مجھے لگتا ہم پہلے پیٹیشنر تھے جو کورٹ گئے تھے پارٹیوں میں سے اور ہمارا ابھی بھی یقین کورٹ میں ہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو فیصلہ ہے وہ جمعو کشمیر کے لوگوں کے حق میں ہو جس طریقے سے ہوم منسٹر نے پرسوٹ پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ نہروں کی بلینڈر تھی آرٹیکل تری سیمنٹ رکھنا اور اس کے ساتھ ہم نے لوگوں کی جو ملک کے لوگ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آرٹیکل تری سیمنٹ ہٹ آیا جائے جو ہم نے کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ماہوں میں جہاں ہمیں جو ہوم منسٹر وہ وقالت کرتے ہیں ہٹ کھٹ آنے کے جمعو کشمی کے لوگوں کے احساس آتے ہیں جذبات کی قدر کی جائے گی دیکھیں نارمل سیکمسٹینسز میں جو کوٹ ہوتا ہے کوٹ اسے بالاتر ہوتا ہے اس کا ایموشن سے پولٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے میں جو مطلب جو ایک نارمل ایک 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 ڈیموکرسی میں جو کوٹ کی حصیت ہوتی ہے اس کا اسے کوئی لینا دینا ہونی ہوتا ہے کہ میجارٹی اپینین کیا ہے مائنورٹی اپینین کیا ہے وہ قانون سے جاتی ہے اور ہمیں جو لگتا ہے کہ قانون ہمارے حق میں ہونا چاہتا ہے وہ ان کو بولنے کا حق ہے میں تو نہیں بول سکتا ہوں اچھے سار یہ بھی جانا چاہیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لگتار جو مرکزی سرکار ہے وہ دینڈو راپیٹ تھے کہ ہم نے دموکریسی گراسروٹ لیول تک مہنچا ہی ہے اب آپ دیکھیں منسپیٹس کا ٹینور بھی ختم ہو گیا ہے جو سرپنٹس کا ان کی بیٹے ہیں تو ان کی الیکشن کی بات ہو رہی ہے نہ اسیمبل الیکشن کی بات ہو رہی ہے ایک طرح سے بتایا ہے ہم نے دموکریسی جو پوری پہنچا یہ دیسنٹرلیزیشن آف پاورز کیا ہے تو ایڈمیسٹریشن کو میں بتانا چاہوں گا یہ جو دموکریسی ہے نا یہ پارٹ کانسپٹ نہیں ہے یہ ایک فلسوم فل کانسپٹ ہے ایدھر یو ہائیوٹ اور یو دونٹ ہائیوٹ یا آپ کے پاس دموکریسی ہے یا آپ کے پاس دموکریسی نہیں ہے اگر گراس روٹ پر کی ہے تو کیا اس کا یہ جواز ہے کہ جو ٹاپ لیول پر ہے جو ڈیسیجن میکنگ ہے جہاں لوز بن سکتے تھے جہاں پوری سٹیٹ چلائی جا سکتی ہے وہاں نہ رکھیں وہ کیسے دموکریسی ہوگی اوپر سے نیچے تک دی انٹائر پیرمیٹ آف دموکریسی ہیس ٹو بھی وائیبرنٹ اور جو کام کرے تو یہ ڈراما جو ہے ہم نے گراس روٹ دموکریسی کو سٹرنگتن کیا ایدھر آپ کیا ہے یا آپ کیا ہے دیکھیں جو بھی یہاں ایڈنسٹریشن ہے اپارٹ فرم جو آفیسر ہیں وہ تو ایک سسٹم کے طاعت ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے ڈیموکریٹک کانسٹیوشنل جواز نہیں بنتا ہے یہاں بیانڈ سرٹن ٹائم گیپ یہاں ہونا یہاں جمہو کشمیر کے لوگ جن کو چنیں چاہے ہمارے سیاسی حریف کو چنیں کسی کو بھی چنیں ایڈی دی ایڈی ساہب کا ماننا ہے اگر لوگوں سے پوشا جائے تو ایسی پرسنٹ لوگ جو مکشمی لیے مانیں گے کہ ہم ایل جی انتظامے میں ہی رہنا چاہیں گے نہیں میں نے بھی سنا کہ ایل جی ساہب نے ایسا بولا ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگ جی بولیں گے لیکن اس کے لئے الیکشنز ہوتے ہیں وہی تائے کرتے ہیں ایٹی فورٹی ٹوینٹی اب کل بولیں نہیں جی اب اپینن پول ہو گیا تو آپ پارلیمنٹ نہیں کریں گے ایسا تھوڑی ہوتا ہے سر آخر میں جاننا چاہیں گے کہ انتظامیات کا علاوہ حالات ٹھیک ہے لیکن کل ہی ایک اور پولیس آفیسر کا جنازہ اٹھایا گیا یا اس کے پہلے بھی نون لوگلز پہ اٹیک ہی گئے تو آپ کیا جاتے ہیں حالات ٹھیک ہے یا ابھی بھی ویسی حالات ہیں نہیں وائلنز جو ہے نہیں حالات لائنڈ آرڈر میں تھوڑی بہتری آئی ہے پتھر بازی بند ہو گئی ہے اوورال ہرتال کم ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے تو لیکن یہ یہ جو یہ چٹ پٹی ہے جو یہ ٹیرر کے واقعات ہیں جس میں جیسے ہمارے جو انسپیکٹر وہ شہید ہو گئے ایک ینگ مین یہ تو وہ کرتے رہیں گے جن کے جو انٹینشنز خراب ہیں لیکن باران we have to fight that war اگر گیارہ دسمبر کو فیصلہ آپ کی ہاتھ میں نہیں آیا تو کیا کچھ نہیں وہ ایک ہائیپوتھرڈیکل کوششن ہے جب آئے گا تو اس میں دیکھیں گے جس کا کہ ورڈکٹ کل آنے والا ہے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ لوگ کل ساڑھے دس گیارہ مجھے یہاں آئیے ہم یہی ہوں گے تو اس وقت بتائیں گے تو اس وقت تو ایک اندازہ ہی لگانا ہے تو کل دس بجے جب جیجمنٹ آئے گی ورڈک آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق میں ہیں جمہور کشمیر کے عوام کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف ہے اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دو مہنے میں یا چار مہنے سے انتظار نہیں کر رہے ہیں ہم گزشتہ چار سال سے زیادہ عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب سپریم کورٹ کیونکہ پہلے تین سال میں تو کوئی سنائی ہوئی نہیں صرف ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے لی سنوائی ہوئی تھی اور جس کا ہم نے بھی میں نے خود بھی اور میرے ساتھیوں نے اپنی پبلک میٹنگ ہوں میں پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے کہا کہ جب تک سپریم کورٹ اس کو ڈیڈ ٹو ڈی ہیئرنگ نہیں کرے گی تو تب تک فیصلہ آنا پچاس سال میں بھی ناممکن ہے میں مشکور ہوں سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے آلموس کبھی کبھی ڈیلی بیسز پہ اس کی سنوائی شروع کی سب لوگوں نے سرکار نے دوسرے لوگوں نے انڈیپنڈنٹ لوگوں نے جو کسی پارٹی سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے انہوں نے بھی اپنی یاجکائیں اپنی اپلیکیشن سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے جب سے سنوائی کی تب سے انہوں نے زیادہ سمیں نہیں لگایا ان کا ابہار پرگنٹ کرتا ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن اس توقع کے ساتھ کہ جو سرکار نے گیر قانونی فیصلہ لیا تھا کیونکہ یہ پاورز اسمبلی کی الیکٹڈ گورنر کے پاس تھی نامینٹڈ گورنر کے پاس نہیں تھی سٹیٹ کو بنگ کرنا اور ریکنون کرنا تو اس طریقے سے یہ انکانشوشنل ہے اور بہت بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انکانشوشنل تو کانشوشنل اور انکانشوشنل کون فیصلہ کرے گا یہ سپریم کورٹ کی ہی بنچ کر سکتا ہے تو اس کا انتظار ہے ہمیں انصاف کا کہ جمہو کشمیر کے عوام کو تین سو ستر اور تھرٹی فائو ای جو ہم سے چھنا گیا ہے جس میں نوکریان بھی ہیں جس میں زمین بھی ہیں وہ اس میں جو ہمارا حق ایکسکلوسو حق تھا اس سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے اس کا انتظار ہمیں چار سال سے زیادہ سے ہے اس کا ہم یہ ابھی امید کرتے ہیں اور پورا سپریم کورٹ پر یہ وشواس ہے یہ بھروسہ ہے یہ امید ہے یہ توقع ہے ان سے کہ وہ ہمیں اپنا حق دیں گے جو ہمیں کانشوشنل میں دیا تھا ہمارے ملک کے کانشوشنل میں ہماری ریاست کے کانشوشنل میں یہ کہنا بھی غلط ہوگا یہ ان کانشوشنل ہے جس جن لوگوں نے جن فریڈم فائٹرز نے ہندوستان کا کانشوشن بنایا ہے تو وہ وہ اگر ٹھیک ہے تو یہ تین سو ستر بھی انہوں نے ہی بنایا ہے اس میں بھی ہندوستان ہمارے ملک کے کانشوشنل میں بھی تین سو ستر ہے تو انہوں نے یہ بنایا ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے بنایا ہے تو انہوں نے یہاں کے والوں نے یہاں رکھا اور ہمارے ملک کے کانشوشن بنا انہوں نے ہمارے ہندوستان کے کانشوشنل میں رکھا تو اگر وہ کانشوشنل سب ٹھیک ہے تو یہ کیسے غلط آزاد صاحب آپ کو روکنے چاہوں گی اتنا ضرور پوچھنا چاہوں گی اگر فیصلہ کل ہمارے خلافہ ہے کیا ہمیں آزاد صاحب لوگوں کے ساتھ اپوشن کے ساتھ سڑکوں پر نظر آئیں گے وہ ہم کل بتائیں گے وہ آج کیسے بتائیں گے وہ ہم کل بتائیں آج کیسے بتائیں گے میں نے اگر پوچھا اگر تو کل اگر میں یہ سبہ بھی بتاؤں گا تو میں کل کیا بتاؤں گا دیکھیں سپریم کورٹ نے پہلی کئی بار ایک دور اس مدے کو سننے میں بہت دیر کر دی آج سال لگائے اس مدے کو سننے میں اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ خود سپریم کورٹ میں کئی بار جو پرانے ہمارے ججمنٹس آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیو سو ستر کو جمہور کشمیر کی کونسٹیوشن اسمبلی کے بغیر کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ تو سیدھا ہونا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے کیا دوہزار انیس پانچ اگرس کو وہ ناجائز تھا وہ کونسٹیوشن کے خلاف تھا جمہور کشمیر کے خلاف تھا جو جمہور کشمیر کے ساتھ وعدے کیے گئے نائنٹین فورٹی سیمن میں ان بادوں کے خلاف ہے جو میں پچھلے کار رات سے دیکھ رہی ہوں جس طرح سے الگ الگ جماعتوں کے خاص کر پی ڈی پی کا میں سن رہی ہوں ہمارے ورکرز کے لسٹ لے جانے ہیں پولیس تھانوں کے ذریعے لگتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے جو جمہور کشمیر ایس ملک کے حق میں نہیں ہے بلکہ سے بی جی پی کے ایجنڈے کو آگے چلانے کیلئے ہے اس لئے کچھ پرکوشنری میجرز لے جا رہے ہیں جس کا مجھے بڑا افسوس ہے مگر پھر بھی میں سیگرین کورٹ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی ذمہ باری بی جی پی کے ایجنڈے کو آگے چلانے کی نہیں ہے بلکہ اس ملک کی سالمیت اس کانسٹوشن کی سالمیت کی ہے اس کا لحاظ کیجے سر سولہ دن تک ہیریں جلتی رہی آپ کے وکیل تھے انہوں نے زبردست وقالت کی تھی جمہو کشمیر کے کیس کی تو اب گیرہ دسمبر کو اس کی جیجمنٹ آنے والی ہے کیا کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کس طریقہ کا فیصلہ آئے گا دیکھیں ہم نے تو ساری امیدیں کورٹ سے رکھی ہیں اور شاید مجھے لگتا ہم پہلے پیٹیشنر تھے جو کورٹ گئے تھے پارٹیوں میں سے اور ہمارا ابھی بھی یقین کورٹ میں ہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو فیصلہ ہے وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے حق میں ہو جس طریقے سے ہوم مینسٹر نے پرسوٹ پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ نہروں کی بلینڈر تھی آرٹیکل تری سمجھ رکھنا اور اس کے ساتھ ہم نے لوگوں کی جو ملوک کے لوگ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آرٹیکل تری سمجھ ہٹ آیا جائے جو ہم نے کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ماہو میں جہاں ہوم مینسٹر وہ وقالت کرتے ہیں ہٹ کھٹ آنے کی جمہو کشمی کے لوگوں کے احساس آتے جذبات کی قدر کی جائے گی دیکھیں نارمل سرکمسٹینسز میں جو کوٹ ہوتا ہے کوٹ اسے بالاتر ہوتا ہے اس کا ایموشن سے پولٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے میں جو مطلب جو ایک نارمل ایک ایک ڈیماکرسی میں جو کوٹ کی حصیت ہوتی ہے اس کا اسے کوئی لینا دینا ہونی ہوتا ہے کہ میجارٹی اوپینین کیا ہے مائنورٹی اوپینین کیا ہے وہ قانون سے جاتی ہے اور ہمیں جو لگتا ہے کہ قانون ہمارے حق میں ہونا چھوڑی کل محقوبہ مکرین نے کہا تھا کہ بدقسمتی سے جو ہماری اپیکس کوٹس ہیں یا جو انڈیپینڈنٹ ہماری انٹرچوٹس ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں آپ چاہ کوئی دیکھتے ہیں اس میں وہ ان کو بولنے کا حق ہے میں تو نہیں بول سکتا ہوں اسی سر یہ بھی جانا چاہیں گے کہ آپ کو یاد ہو کا کہ لگتار جو مرکزی سرکار ہے یا یہاں کی الگی اندیزار میں وہ دنڈو راپیٹ تھے کہ ہم نے دموکریسی گراسروٹ لیول تک پہنچا ہی ہے اب آپ دیکھیں ان سپیٹس کا ٹین ور بھی ختم ہو گیا ہے اب جو سرپنٹس کا ان کی بھی ٹین ور ختم ہو کر لیکن انہیں تو ان کی الیکشن کی بات ہو رہی ہے نہ اسمبل الیکشن کی بات ہو رہی ہے ایک طرح سے پتا ہے کہ ہم نے دموکریسی جو پوری پہنچا ہے یہ دیسنٹرلیزیشن آف پاورز کیا ہے تو ایڈمیسٹریشن کو میں بتانا چاہوں گا یہ جو دموکریسی ہے نا یہ پارٹ کانسپٹ نہیں ہے یہ ایک فلسوم فل کانسپٹ ہے یا آپ کے پاس دموکریسی ہے یا آپ کے پاس دموکریسی نہیں ہے اگر گراس روٹ پر کی ہے تو کیا اس کا یہ جواز ہے کہ جو ٹاپ لیول پر ہے جو ڈیسیجن میکنگ ہے جہاں لوز بن سکتے تھے جہاں پوری سٹیٹ چلائی جا سکتی ہے وہاں نہ رکھیں وہ کسی دموکریسی ہو گئی اوپر سے نیچے تک دی انٹائر پیرمیٹ اف دموکریسی ہیسٹریشنی ہو گئی اور جو کام کرے تو یہ ڈراما جو ہے کہ ہم نے گراس روٹ دموکریسی کو سٹرنگتن کیا ایدھر آپ کیا ہے اور آپ کیا نہیں ہے دیکھیں جو بھی یہاں ایڈمیسٹریشن ہے اپارٹ فرم جو آفیسر ہیں وہ تو ایک سسٹم کے طاعت ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے دموکریٹک کانسٹیوشنل جواز نہیں بنتا ہے یہاں بیونڈ سرٹن ٹائم گیپ یہاں ہونا یہاں جمہو کشمیر کے لوگ نے جن کو چنے چاہے ہمارے سیاسی حریف کو چنے کسی کو بھی چنے ایڈی ساہب کا ماننا ہے اگر لوگوں سے پوشا جائے تو ایسی پرسنٹ لوگ جو مکشم کی لئے مانیں گے کہ ہم ایل جی انتظام میں ہی رہنا چاہیں گے نہیں میں نے بھی سنا کہ ایل جی ساہب نے ایسا بولا ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگ جی بولیں گے لیکن اس کے لئے الیکشنز ہوتے ہیں وہی تائے کرتے ہیں ایٹی فورٹی ٹوینٹی اب کل بولیں نہیں جی اب اپینین پول ہو گیا تو آپ پارلیمنٹ نہیں کریں گے ایسا تھوڑی ہوتا ہے سر آخر میں جانا چاہیں گے انتظام یا کا علاوہ حالہ ٹھیک ہے لیکن کل ہی ایک اور پولیس آفیسر کا جنازہ اٹھایا گیا یا اس کے پہلے بھی نون لوگلز پہ اٹیک ہی گئے تو آپ کیا جاتے ہیں حالہ ٹھیک ہے یا ابھی بھی ویسی حالہ تھے نہیں وائلنز جو ہے نہیں حالات لائنڈ آرڈر میں تھوڑی بہتری آئی ہے پتھر بازی بند ہو گئی ہے اوورال ہرتال کم ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے تو لیکن یہ جو یہ چٹ پٹی ہے جو یہ ٹیرر کے واقعات ہیں جس میں جیسے ہماری جو کلک انسپیکٹر وہ شہید ہو گئے یونگ مین یہ تو وہ کرتے رہیں گے جن کے جو انٹینشنز خراب ہیں لیکن بارال ایک دیسنبر کو فیصلہ آپ کی ہاتھ میں نہیں آیا تو کیا کچھ وہ ایک ہائیپو تھوٹیکل کوششن ہے جب آئے گا تو اس میں پھر دیکھیں گے جس کا کہ ورڈکٹ کل آنے والا ہے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ لوگ کل ساڑھے دس گیارہ مجھے یہاں آئیے ہم یہی ہوں گے تو اس وقت بتائیں گے تو اس وقت تو ایک اندازہ ہی لگانا ہے تو کل دس بجے جب جیجمنٹ آئے گی ورڈکٹ آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق میں ہیں جمع کشمیر کے عوام کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف ہے اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دو مہنے میں یا چار مہنے سے انتظار نہیں کر رہے ہیں ہم گزشتہ چار سال سے زیادہ عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب سپریم کورٹ کیونکہ پہلے تین سال میں تو کوئی سنائی ہوئی نہیں صرف ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے سنوائی ہوئی تھی اور جس کا ہم نے بھی میں نے خود بھی اور میرے ساتھیوں نے اپنی پبلک میٹنگوں میں پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے کہا کہ جب تک سپریم کورٹ اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں کرے گی تو تب تک فیصلہ آنا پچاس سال میں بھی ناممکن ہے میں مشکور ہوں سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے آلموس کبھی کبھی ڈیلی بیسز پہ اس کی سنوائی شروع کی سب لوگوں نے سرکار نے دوسرے لوگوں نے انڈیپنڈنٹ لوگوں نے جو کسی پارٹی سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے انہوں نے بھی اپنی یاجکائیں اپنی اپلیکیشن سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے جب سے سنوائی کی تب سے انہوں نے زیادہ سمیں نہیں لگایا ان کا ابہار پرگنٹ کرتا ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن اس توقع کے ساتھ کہ جو سرکار نے گیر قانونی فیصلہ لیا تھا کیونکہ یہ پاورز اسمبلی کی الیکٹڈ گورنر کے پاس تھی نامینٹڈ گورنر کے پاس نہیں تھی سٹیٹ کو بنگ کرنا اور ریکننڈ کرنا تو اس طریقے سے یہ انکانشوشنل ہے اور بہت بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انکانشوشنل تو کانشوشنل اور انکانشوشنل کون فیصلہ کرے گا یہ سپریم کورٹ کی ہی بینچ کر سکتا ہے تو اس کا انتظار ہے ہمیں انصاف کا کہ جمہو کشمیر کے عوام کو تین سو ستر اور تھرٹی فائو ای جو ہم سے چھنا گیا ہے جس میں نوکریاں بھی ہیں جس میں زمین بھی ہیں اس میں جو ہمارا حق ایکسکلوسو حق تھا اس سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے اس کا انتظار ہمیں چار سال سے زیادہ سے ہے اس کا ہم یہ ابھی امید کرتے ہیں اور پورا سپریم کورٹ پر یہ وشواس ہے یہ بھروسہ ہے یہ امید ہے یہ توقع ہے ان سے کہ وہ ہمیں اپنا حق دیں گے جو ہمیں کونسیوشن میں دیا تھا ہمارے ملک کے کونسیوشن میں ہماری ریاست کے کونسیوشن میں یہ کہنا بھی غلط ہوگا یہ ان کونسیوشنل ہے جس جن لوگوں نے جن فریڈم فائٹرز نے ہندوستان کا کونسیوشن بنایا ہے تو وہ اگر ٹھیک ہے تو یہ تین سو ستر بھی انہوں نے ہی بنایا ہے اس میں بھی ہندوستان ہمارے ملک کے کونسیوشن میں بھی تین سو ستر ہے تو انہوں نے یہ بنایا ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے بنایا ہے تو انہوں نے یہاں کے والوں نے یہاں رکھا اور ہمارے ملک کے کونسیوشن بنا انہوں نے ہمارے ہندوستان کے کونسیوشن میں رکھا تو اگر وہ کونسیوشن سب ٹھیک ہے تو یہ کیسے غلط ہے آزاد صاحب آپ کو روکنے چاہوں گی اتنا ضرور پوچھنا چاہوں گی اگر فیصلہ کل ہمارے خلاف آیا ہے کیا ہمیں آزاد صاحب لوگوں کے ساتھ سڑکوں پر نظر آئیں گے وہ ہم کل بتائیں گے وہ آج کیسے بتائیں گے وہ ہم کل بتائیں گے آج کیسے بتائیں گے میں نے اگر پوچھا اگر تو کل اگر میں یہ سبہ بھی بتاؤں گا تو میں کل کیا بتاؤں گا دیکھیں سپریم کورٹ نے پہلی کئی بار ایک جو اس مدے کو سننے میں بہت دیر کر دی پانچ سال لگائے اس مدے کو سننے میں اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ خود سپریم کورٹ میں کئی بار جو پرانے ہمارے ججمنٹس آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیر سو ستر کو جمعہ کشمیر کی کانسچوڑ اسمبلی کے بغیر کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ تو سیدھا ہونا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے کیا دوہزار انیس پانچ اگس کو وہ ناجائز تھا وہ کانسچوڑشن کے خلاف تھا جمعہ کشمیر کے خلاف تھا جو جمعہ کشمیر کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں نائنٹین فورٹی سیمن میں ان وعدوں کے خلاف ہے جو میں پچھلے کر رات سے دیکھ رہی ہو جس طرح سے الگ الگ جماعتوں کے خاص کر پی ڈی پی کا میں سن رہی ہوں ہمارے ورکرز کے لسٹ لیے جانے ہیں پولیس تھانوں کے ذریعے لگتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے جو جمعہ کشمیر یا اس ملک کے حق میں نہیں ہے بلکہ اس نے بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے چلانے کیلئے ہے اس لئے کچھ پرکاوشنری میجرز لے جا رہے ہیں جس کا مجھے بڑا افسوس ہے مگر پھر بھی میں سکرین کورٹ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی ذمہ باری بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے چلانے کیلئے ہے بلکہ اس ملک کی سالمیت اس کانسٹوشن کی سالمیت کی ہے اس کا لحاظ کیجے سولہ دن تک یہ نہیں چلتی رہی آپ کے وکیل تھے انہوں نے زبردست وقالت کی تھی جمعہ کشمیر کی اس کی تو اب گیرہ دسمبر کو اس کی جیجمنٹ آنے والی ہے کیا کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کس طریق کا فیصلہ آئے گا دیکھیں ہم نے تو ساری امیدیں کورٹ سے رکھی ہیں اور شاید مجھے لگتا ہم پہلے پیٹیشنر تھے جو کورٹ گئے تھے پارٹیوں میں سے اور ہمارا ابھی بھی یقین کورٹ میں ہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو فیصلہ ہے وہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کے حق میں ہو ساری جس طریقے سے ہم منسٹر نے پرسوٹ پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ نہروں کی بلینڈر تھی آرٹیکل تری سمجھ رکھنا اور اس کے ساتھ ہم نے لوگوں کی لوگوں کی لوگوں کی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آرٹیکل تری سمجھ ہٹ آیا جائے جو ہم نے کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ماہوں میں جہاں ہمیں جو ہمیں وہ وقالت کرتے ہیں ہٹ کھاٹ آنے کے جمعہ کشمی کے لوگوں کی احساسات ہے جذبات کی قدر کی جائے گی دیکھیں نارمل سرکمسٹینسز میں جو کوٹ ہوتا ہے کوٹ اسے بالاتر ہوتا ہے اس کا ایموشن سے پولٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے میں جو مطلب جو ایک نارمل ایک ڈیموکرسی میں جو کوٹ کی حصیت ہوتی ہے اس کا اسے کوئی لینا دینا ہو نہیں ہوتا ہے کہ میجارٹی اوپینین کیا ہے مائنورٹی اوپینین کیا ہے وہ قانون سے جاتی ہے اور ہمیں جو لگتا ہے کہ قانون ہمارے حق میں ہونا چاہتی ہے کل محبوبہ مکرین نے کہا تھا کہ بدقسمتی سے جو ہماری اپیکس کوٹس ہیں یا جو انڈیپینڈنٹ ہماری انڈیپینڈنٹس ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں آپ کیا کوئی دیکھتے ہیں وہ ان کو بولنے کا حق ہے میں تو نہیں بول سکتا ہوں اسے سار یہ بھی جانا چاہیں گے کہ آپ کو یادوکہ کے لگتار جو مرکزی سرکار ہے اے آئی 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 دیزار میں وہ ڈنڈو راپیڈ تھے کہ ہم نے ڈیموکریسی گراسروٹ لیبل تک پہنچا ہی ہے اب آپ دیکھیں منسپیٹس کا ٹینور بھی ختم ہو گیا ہے اب جو سرپنٹس کا ان کی بھی ٹینور ختم ہو گیا ہے لیکن تو ان کی الیکشن کی بات ہو رہی ہے نہ اسیمبل الیکشن کی بات ہو رہی ہے ایک طرح سے بتایا ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی جو پوری پہنچا ہی ہے ڈیسنٹرلیزیشن آئی پاورز کیا ہے تو ایڈمیسٹریشن کو میں بتانا چاہوں گا یہ جو ڈیموکریسی ہے نا یہ پارٹ کانسپٹ نہیں ہے یہ ایک فلسوم فل کانسپٹ ہے ایدھر یو ہائیوٹ اور یو ڈونٹ ہائیوٹ یا آپ کے پاس ڈیموکریسی ہے یا آپ کے پاس ڈیموکریسی نہیں ہے اگر گراس روٹ پر کی ہے تو کیا اس کا یہ جواز ہے کہ جو ٹاپ لیول پر ہے جو ڈیسیجن میکنگ ہے جہاں لوز بن سکتے تھے جہاں پوری سٹیٹ چلائی جا سکتی ہے وہاں نہ رکھیں وہ کیسے ڈیموکریسی ہوگی اوپر سے نیچے تک the entire pyramid of ڈیموکریسی has to be vibrant اور جو کام کرے تو یہ ڈراما جو ہے ہم نے گراس روٹ ڈیموکریسی کو سٹرنگتن کیا ایدھر یو حیبیٹ اور یو دونٹ ہیوٹ دیکھیں جو بھی یہاں administration ہے apart from جو officers ہیں وہ تو ایک سسٹم کے طاعت ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے ڈیموکریٹک کونسٹیوشنل جواز نہیں بنتا ہے یہاں beyond a certain time gap یہاں یہاں جمہو کشمیر کے لوگ نے جن کو چنے چاہے ہمارے سیاسی حریف کو چنے کسی کو بھی چنے any day that is better than what we have lg صاحب کا ماننا ہے اگر لوگوں سے پوشہ جائے تو 80% لوگ جو مکشمیر کے لئے ماننے گے کہ ہم lg انتظامے میں ہی رہنا چاہیں گے نہیں میں نے بھی سنا کہ lg صاحب نے ایسا بولا ہے کہ 80% لوگ جی بولنگے لیکن اس کے لئے elections ہوتے ہیں وہی تائے کرتے ہیں 80 40 20 اب کل بولیں نہیں جی اب opinion پول ہو گیا تو آپ parliament نہیں کریں گے ایسا تھوڑی ہوتا ہے سر آخر میں جاننا چاہیں گے انتظامیات کا علاوہ حالات ٹھیک ہے لیکن کل ہی ایک اور پولیس آفیسر کا جنازہ اٹھایا گیا یا اس کے پہلے بھی non-locals پہ اٹیک ہی گئے تو آپ کیا دیکھتے حالات ٹھیک ہے یا ابھی بھی ویسی حالات ہے نہیں violence جو ہے نہیں حالات law and order میں تھوڑی بہتری آئی ہے پتھر بازی بند ہو گئی ہے overall ہرتال کم ہو گئی کے واقعات ہیں جس میں جیسے ہماری جو انسپیکٹر وہ شہید ہو گئے ایک young man یہ تو وہ کرتے رہیں گے جن کے جو intentions خراب ہیں لیکن بارال we have to fight that war also سر اگر 11 دسمبر کو فیصلہ آپ کی ہاتھ میں نہیں آیا تو کیا کچھ نہیں وہ ایک hypothetical question ہے جب آئے گا تو اس میں پھر دیکھیں گے جس کا کہ verdict کل آنے والا ہے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ لوگ کل ساڑھے دس گیارہ مجھے یہاں آئے ہیں ہم یہیں ہوں گے تو اس وقت بتائیں گے تو اس وقت تو ایک اندازہ ہی لگانا ہے تو کل دس بجے جب judgment آئے گی verdict آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق میں ہیں جمعہ کشمیر کے عوام کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف ہے اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دو مہنے ہوئی یا چار مہنے سے انتظار نہیں کر رہے ہیں ہم گزشتہ چار سال سے زیادہ عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب سپریم کورٹ کیونکہ پہلے تین سال میں تو کوئی سنائی ہوئی نہیں صرف ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے سنوائی ہوئی تھی اور جس کا ہم نے بھی میں نے خود بھی اور میرے ساتھیوں نے اپنی پبلک میٹنگوں میں پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے کہا کہ جب تک سپریم کورٹ اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں کرے گی تو تب تک فیصلہ آنا پچاس سال میں بھی ناممکن ہے میں مشکور ہوں سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے آلموس کبھی کبھی ڈیلی بیسز پہ اس کی سنوائی شروع کی سب لوگوں نے سرکار نے دوسرے لوگوں نے انڈیپنڈنٹ لوگوں نے جو کسی پارٹی سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے انہوں نے بھی اپنی یاجکائیں اپنی اپلیکیشن سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے جب سے سنوائی کی تب سے انہوں نے زیادہ سمیں نہیں لگایا ان کا ابہار پرگنٹ کرتا ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن اس توقع کے ساتھ کہ جو سرکار نے غیر قانونی فیصلہ لیا تھا کیونکہ یہ پاورز اسمبلی کی الیکٹڈ گورنر کے پاس تھی نامینٹڈ گورنر کے پاس نہیں تھی سٹیڈ کو بنگ کرنا اور ریکنونڈ کرنا تو اس طریقے سے یہ انکانشوشنل ہے اور بہت بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انکانشوشنل تو کانشوشنل اور انکانشوشنل کون فیصلہ کرے گا یہ سپریم کورٹ کی ہی بنچ کر سکتا ہے تو اس کا انتظار ہمیں انصاف کا کہ جمہو کشمیر کے عوام کو تین سو ستر اور تھرٹی فائو ای جو ہم سے چھنا گیا ہے جس میں نوکریوں بھی ہیں جس میں زمین بھی ہیں جو ہمارا حق ایکسکلوسو حق تھا اس سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے اس کا انتظار ہمیں چار سال سے زیادہ سے ہم یہ ابھی امید کرتے ہیں اور پورا سپریم کورٹ پر یہ وشواس ہے یہ بھروسہ ہے یہ امید ہے یہ توقع ہے ان سے کہ وہ ہمیں اپنا حق دیں گے جو ہمیں کانشوشن میں دیا تھا ہمارے ملک کی کانشوشن میں ہماری ریاست کی کانشوشن میں یہ کہنا بھی غلط ہوگا یہ انکانشوشنل ہے جس جن لوگوں نے جن فریڈم فائٹرز نے ہندوستان کا کانشوشن بنایا ہے تو وہ اگر ٹھیک ہے تو یہ تین سو ستر بھی انہوں نے ہی بنایا ہے اس میں بھی ہندوستان ہمارے ملک کے کانشوشن میں بھی تین سو ستر ہے تو انہوں نے یہ بنایا ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے بنایا ہے تو انہوں نے یہاں کے والوں نے یہاں رکھا اور ہمارے ملک کے کانشوشن بنانا ہے ہمارے ہندوستان کے کانشوشن میں رکھا تو اگر وہ کانشوشن سب ٹھیک ہے تو یہ کیسے غلط عزت صاحب آپ کو روکنے چاہوں گی اتنا ضرور پوچھنا چاہوں گی اگر فیصلہ کل ہمارے خلافہ ہے کیا ہمیں عزت صاحب لوگوں کے ساتھ اپوشن کے ساتھ سڑکوں پر نظر آئیں گے وہ ہم کل بتائیں گے وہ آج کیسے بتائیں گے میں نے اگر پوچھا اگر میں یہ سبہ بھی بتاؤں گا تو میں کل کیا بتاؤں گا دیکھیں سپریم کورٹ نے پہلی کئی بار ایک دور اس مدے کو سننے میں بہت دیر کر دی پانچ سال لگائے اس مدے کو سننے میں اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ خود سپریم کورٹ میں کئی بار جو پرانے ہمارے ججمنٹ سائی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیر سو ستر کو جمعہ کشمیر کی کانشوشن اسمبلی کے بغیر کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ تو سیدھا ہونا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے کیا دوہزار انیس پانچ اگس کو وہ ناجائز تھا وہ کانشوشن کے خلاف تھا جمعہ کشمیر کے خلاف تھا جو جمعہ کشمیر کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں نائنٹین فورٹی سیمن میں ان بادوں کے خلاف ہے جو میں پچھلے کر رات سے دیکھ رہی ہو جس طرح سے الگ الگ جماعتوں کے خاص کر پی ڈی پی کا میں سن رہی ہوں ہمارے ورکلز کے لسٹ لے جا رہے ہیں پولیس تھانوں کے ذریعے لگتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے جو جمعہ کشمیر ایس ملک کے حق میں نہیں ہے بلکہ صرف بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے چلانے کیلئے ہے اس لئے کچھ پرکاوشنری میجرز لے جا رہے ہیں جس کا مجھے بڑا افسوس ہے بگر پھر بھی میں سکرین کورٹ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی ذمہواری بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے چلانے کی نہیں ہے بلکہ اس ملک کی سالمیت اس کونسٹوشن کی سالمیت کی ہے اس کا لحاظ کیجئے سولہ دن تک یہ نہیں چلتی رہی آپ کے یہ وکیل تھے انہوں نے زبردست وقالت کی تھی جمعہ کشمیر کی اس کی تو اب گیرہ دسمبر کو اس کی ججمنٹ آنے والی ہے کیا کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کس طریقہ فیصلہ آئے گا دیکھیں ہم نے تو ساری امیدیں کورٹ سے رکھی ہیں اور شاید مجھے لگتا ہم پہلے پیٹیشنر تھے جو کورٹ گئے تھے پارٹیوں میں سے اور ہمارا ابھی بھی یقین کورٹ میں ہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو فیصلہ ہے وہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کے حق میں ہو سر جس طرح سے ہاؤں منسٹر نے پرسوٹ پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ نہرو کی بلینڈر تھی آرٹیکل تری سمجھ رکھنا اور اس کے ساتھ ہم نے لوگوں کی لوگوں کی لوگ کی ان کی ڈیمانٹ تھی کی آرٹیکل تری سمجھ ہٹ آیا جائے جو ہم نے کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ماہوں میں جہاں ہمیں جو خون میں سے وہ وقالت کرتے ہیں ہٹ کھٹ آنے کی جمعہ کشمی کے لوگوں کی احساس آتے جذبات کی قدر کی جائے گی دیکھیں نارمل سرکمسٹینسز میں جو کورٹ ہوتا ہے کورٹ اسے بالاتر ہوتا ہے اس کا ایموشن سے پولٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے میں جو مطلب جو ایک نارمل ایک ایک ڈیموکریسی میں جو کورٹ کی حصیت ہوتی ہے اس کا اسے کوئی لینا دینا ہونی ہوتا ہے کہ میجارٹی اپینین کیا ہے مائنورٹی اپینین کیا ہے وہ قانون سے جاتی ہے اور ہمیں جو لگتا ہے کہ قانون ہمارے حق میں ہونا چاہتی ہے کل محبوبہ مکرین نے کہا تھا کہ بدقسمتی سے جو ہماری اپیکس کورٹس ہیں یا جو انڈیپینڈنٹ ہماری اندرشوٹس ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں آپ کیا کوئی دیکھتے اس میں وہ ان کو بولنے کا حق ہے میں تو نہیں بول سکتا ہوں اسے سار یہ بھی جانا چاہیں گے کہ آپ کو یادوکہ کے لگتار جو مرکزی سرکار ہے یا یہاں کی اندرشوٹس میں وہ دنڈو راپیڈ تھے کہ ہم نے دیموکریسی گراسروٹ لیول تک پہنچا ہی ہے اب آپ دیکھیں منسپیٹس کا ٹینور بھی ختم ہو گیا ہے اب جو سرپنٹس کا ان کی بھی ٹینور بھی ختم ہو کر لیکن تو ان کی الیکشن کی بات ہو رہی ہے نہ اسیمبل الیکشن کی بات ہو رہی ہے ایک طرح سے بتائے دار کہ ہم نے دیموکریسی جو پوری پہنچا ہی ہے دیسنٹرلیزیشن آف پاورز کیا ہے تو ایڈمیسٹریشن کو میں بتانا چاہوں گا یہ جو ڈیموکریسی ہے نا یہ پارٹ کانسپٹ نہیں ہے یہ ایک فلسوم فل کانسپٹ ہے ایدھر یو ہی بیٹ اور یو ڈونٹ ہی بیٹ یا آپ کے پاس دیموکریسی ہے یا آپ کے پاس دیموکریسی نہیں ہے اگر گراس روٹ پر کی ہے تو کیا اس کا یہ جواز ہے کہ جو ٹاپ لیول پر ہے جو ڈیسیجن میکنگ ہے جہاں لوز بن سکتے تھے جہاں پوری سٹیٹ چلائی جا سکتی ہے وہاں نہ رکھیں وہ کیسے دیموکریسی ہوگی اوپر سے نیچے تک the entire pyramid of democracy has to be vibrant اور جو کام کرے تو یہ ڈراما جو ہے کہ نہیں جی ہم نے گراس روٹ دیموکریسی کو سٹنگتن کیا ایدھر you have it اور you don't have it دیکھئے جو بھی یہاں administration ہے apart from جو officers ہیں right وہ تو ایک سسٹم کے طاعت ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے democratic constitutional جواز نہیں بنتا ہے یہاں beyond a certain time gap یہاں ہونا یہاں جمہو کشمیر کے لوگ جن کو چنے چاہے ہمارے سیاسی حریف کو چنے کسی کو بھی چنے any day that is better than what we have lg صاحب کا ماننا ہے اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو 60% لوگ جمہو کشمیر کے لیے مانیں گے کہ ہم lg انتظامے میں ہی رہنا چاہیں گے نہیں میں نے بھی سنا کہ lg صاحب نے ایسا بولا ہے کہ 80% لوگ جی بولنگے لیکن اس کے لئے elections ہوتے ہیں وہی تائے کرتے ہیں 80 40 20 اب کل بولیں نہیں جی اب opinion پول ہو گیا تو آپ parliament نہیں کریں گے ایسا تھوڑی ہوتا ہے سر آخر میں جانا چاہیں گے کہ انتظام یا کا علاوہ حالہ ٹھیک ہے لیکن کل ہی ایک اور پولیس آفیسر کا جنازہ اٹھایا گیا یا اس کے ساتھ اس کے پہلے بھی نون لوگلز پہ اٹیک کیے گئے تو آپ کیا جاتے ہیں حالہ ٹھیک ہے یا ابھی بھی ویسی حالات ہیں نہیں violence جو ہے نہیں حالات law and order میں تھوڑی بہتری آئی ہے پتھر بازی بند ہو گئی ہے overall اور حرطال کم ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے تو لیکن یہ جو یہ چھٹ پٹ یہ جو یہ ٹیرر کے واقعات ہیں جس میں جیسے ہماری جو انسپیکٹر وہ شہید ہو گئے یونگ من یہ تو وہ کرتے رہیں گے جن کے جو انٹینشنز خراب ہیں لیکن بارال as a you know we have to fight that war also سر اگر گیارہ دسمبر کو فیصلہ آپ کی ہاتھ میں نہیں آیا تو کیا کچھ نہیں وہ ایک hypothetical question ہے جب آئے گا تو اس میں پھر دیکھیں گے ٹھیک ہے جس کا کہ verdict کل آنے والا ہے دیکھیں